اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو می چینل ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ تو میری پیاری سی وائٹی فیملی آج کا ولوگ بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ کل ہے ایلویدہ جمعہ اور آج ہم جو ہے مل کر ایلویدہ جمعہ کی تیاریاں کریں گے اور اسپیشلی جو ہے اربا جو ہے کل روزہ رکھیں گی پہلا اپنا تو وہ بھی ساری تیاریاں چلیں گے تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا فل ووچ کریے گا اور بہت ہی زبردست ہی جو ہے انڈے آلو کی سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہیں جو کہ افتاری سہری کے لیے جو ہے بہت زیادہ بیسٹ اور ساتھ میں جو ہے بنیں گی پانی والی پھلکیاں جو کہ بہت ہی یمی ٹیسٹی لگتی ہیں اور ویڈن ٹین منٹ میں بن کر ریڈی ہوتی ہیں تو ویڈیو کو فل وچ کریے گا اسکپ نہیں کریے گا اور یہاں پر میں نے آئل کرم کر رہا تھا اس میں جو ہے زیرہ ایڈ کیا تھا اور پھر ادرگلیسن کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اور ریگلر کے بیسک سے مسالے ایڈ کیا تھے اور ریگلر کے بیسک مسالے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اچھے سو گھنائی کر لی تھی اب میں نے لاسٹ میں اس میں ٹیمارٹر اور پیاس کا جو ہے پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اب میں دس سے پندہ میٹ تک پکا لوں گی مسالوں کو کچھا پندور ہونے تک اب جی آجاتے ہیں ہم اپنی جو ہے پانی والی پھولکیوں کی طرف تو یہاں پر جو ہے میں نے جو ہے ہاف کپ انگلی کا پانی لے لیا تھا اور ایک کیوب میں نے یہاں پر گرین چٹنی کا لے لیا تھا اور گرین چٹنی کی ریسپی میں آپ لوگ ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ کو چاہیے تو آپ لوگ جنرل پر جاتا دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ہاف ٹی اسپون کالا نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹی اسپون چٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور سارے چیزوں کو میکس کر لیں گے ڈیٹ سیٹ یہ اتنا مزیدار سا ہمارا پانی بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اس پانی کو آپ پانی پوری کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک کپ پانی ایڈ کر کر اس پانی کو سائٹ پر کر دیا ہے اور اب یہاں پر لیا ہے میں نے ایک کپ بیسن جس میں ہاف ٹی اسپون نمک اور تھوڑی سی آجوائیں اور ون پنچ کے قریب یہاں پر میں نے میٹھا سوڑا ایٹ کیا ہے اور اب میں نے یہاں پر تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ اس کا ایک بیٹر بنا لیا تھا جو کہ بہت زیادہ نہ تو رنی تھا نہ تو بہت زیادہ تھک تھا سیمی ہم نے اپنا بیٹر بنا کے تیار کیا تھا اور بیٹر کی مدد سے تک ایرون پانچ منٹ تک ہم نے اچھے سے اس بیسن کو بھیٹ کر لینا ہے کیونکہ جتنا اچھا ہمارا یہ بیسن پھٹا ہوا ہوگا اتنی اچھی ہماری پھلکیاں بن کر ریڈی ہوں گی اب یہاں پر آئل گرم کر آئے اور آئل میں ہم نے چھوٹی چھوٹی سی پھلکیاں ایٹ کر فرائ کر لینا ہے اور بہت زیادہ بڑی نہیں بنانی ہے کیونکہ جو ہے اس میں جو ہم نے سوڑا ایٹ کیا اس کی وجہ سے یہ جو ہے سائز میں جو ہے ڈبل ہو جائیں گی اور پانی میں جب ہم ان کو سوک کریں گے تو یہ ڈبل کی بھی تیبل ہو جائیں گی تو بس اب ہم اسی طرح سے بیسن کی ساری چھوٹی چھوٹی سی پھلکیاں نا فرائ کر لیں گے اور فرائ کرنے کے بعد ہم نے آئل میں سے سیپریٹ کرنا چاہیے اور اب میں نے یہاں پر الگ سے برطن میں پانی لیا تھا اور اس پھلکیوں کو پانی میں سوک کرنے کی نہیں رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے بعد یہاں پر ہماری پھلکیاں اچھے سے سوک ہو گئی تھی تو اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اس کا پانی جو ہے بلکل نچوڑ لینا ہے اور اب ہم نے پانی بنا کر رکھا تھا اس میں شامل کر دینا ہے اور اتنی مزے دار سی ہماری پانی والی پھلکیاں بن کر ریڈی ہو گئی تھی اور یہاں پر جو ہے اب ہم لاسٹ میں اس میں جو ہے ہردھنیا اور پیاس کی گارنشنگ کریں گے پیاس کے ساتھ اس کا مزہ جو ہے دوبالہ ہو جاتا ہے لاسٹ میں ہم اس میں دہی مسالہ تھوڑا سا سپرنکل کر لیں گے اور لیجئے بھئی ویڈن تین منٹ میں ہماری یہ اتنی مزے دار سی جو ہے پانی والی پھلکیاں بن کر ریڈی ہو گئی تھی اور آپ لوگ بھی بنائیے گا ضرور انجوائے کریے گا پینزن فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریے گا اب لاسٹ میں یہاں پر جو ہے افتار کا ٹائم ہوتا چلا تھا اور میں نے یہاں پر اپنے پکوڑے فرائے کرنا شروع کر دیئے تھے مکس ویجیٹیبلز پکوڑے بن لیتے آج اور ساتھ میں مرچ پکوڑے بن رہے تھے کیونکہ میرے ہزمین کو مرچ پکوڑا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور یہ ریگورر بیسز پہ ہمارے گھر میں چرنا چارٹ اور پکوڑے اور فروٹ چارٹ وغیرہ ساری چیزیں لازمی ہی بنتی ہیں تو فروٹ چارٹ بچیوں نے بنا لیتی ہو اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پر ہمارے پیارہ سے دستر خوان سج گیا تھا حضبن لیگر آ گئے تھے الولو سمو سے اور ساتھ میں تھی جلیبی بس پھر ہم سب نے مل کر یہاں پر دعا کری اور افتاری کری اور اللہ پاک اسی طرح سے ہمارے دستر خوانوں کو کشادہ کر دے جتنے بھی بے روزگاریں سب کو روزی عطا فرمائیں جتنے بھی بیماریں سب کو شفا عطا فرمائیں اور اللہ پاک اس پیارے افتے مہینے کے صدقے میں ہم سب کی تمناوں کو پورا کر دے نیک آجات کو پورا کر دے اور ہمارے تمام پریشانوں کو دور کر دے آمین اب یہاں پر افتار کے بعد میں نے کچن کو کلین کر لیا تھا اور ساتھ میں چائے وغیرہ بھی لے لی تھی حضبن چلے گئے تھے ترابی پڑھنے کے لیے اور اب یہاں پر گیس جانے کا ٹائم ہو ہی گیا تھا تو پھر میں نے سوچا اس سے پہلے یہاں پر اپنا سالان ریڈی کر لیا جائے کیونکہ صبح سہری میں ساڑھے تین بجے کے بعد ہی گیس آتی ہے تو پھر ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے کہ میں سہری میں اس سالان کو ریڈی کرتی تو بس یہاں پر ہم نے جو مسالہ بھننے کی نہیں رکھا تھا اور جیسے بھن گیا تھا آئل سیپرٹ ہو گیا تھا تو اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں اس میں ایک میں نے بوائل بھی آلو بھی بوائل کر لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا آلو ایڈ کرنے کے بعد میں پانچ مرد تک اس کو پکا لوں گی تاکہ آلو میں مسالہ اچھے سے رج بس جائے اور لاسٹ میں انڈے جو میں نے بوائل کر رکھے تھے انہیں کٹ کر لیا تھا سلائس کی شیف میں اور لاسٹ میں میں اس مسالے میں ان انڈوں کو ایڈ کر دوں گی ہرے مرچوں کی گارنیشنگ کروں گی ہرے دنگی کی گارنیشنگ کروں گی دیرٹیڈ اتنی مزیدار ہماری یہ سہری کے نئے انڈے آلو کا سالان بنگا ریڈی ہو گیا تھا جو کہ بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آنا تھا اور کل کب لوگ بلکل نہیں سکپ کریے گا کل ہے اربعہ کا پہلا روزہ آپ لوگ ضرور ویڈیو کو ووچ کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا پہل کے ضرور پریس کر لیا کریے گا تاکہ آپ لوگ آگے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے تو بس کل 11 جمعہ ہے تو اس کے لیے میں نے بچوں کے لیے کچھ ڈریسز گھر میں سٹیج کر لیے تھے یہ ریڈ والے اربعہ نویرہ کے لیے میں نے سٹیج کیے تھے اور گرین والے حبیبہ کے لیے سٹیج کیے تھے اور یہ جو گرین جو ڈریس ہے سٹیج کروای تھے کہ ماما آپ مجھے اس طرح کا ڈریس سٹیج کر کر دیں اور یہ کف کی آسین کے ڈیزائننگ آپ لوگ دکھا رہی ہو یہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ موسٹ رینڈنگ ہے کف والا سٹائل تو بس آپ لوگ بتائیے اس ڈریس کی ڈیزائننگ آپ لوگ کیسی لگی اور بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو وہ لوگ کچھ آئیڈیاز مجھ سٹیجنگ کے حوالے سے دے دیتی ہیں اور بچیوں سے گھر میں رونک ہوتی ہے اور بچیاں ماں کے ساتھ کسی کام میں لگی ہی رہتی ہیں اور بہت زیادہ آسرہ ہوتا ہے بلتے ہیں بچیاں تو گھر کی ہوتی ہیں اور بلڑکے جو ہوتے ہیں وہ بہار کے ہوتے ہیں بہار گھومنے پھرنے لے کل جاتے ہیں ان کو اتنا ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہوگا ماں ہماری اکیلی کام کر رہی ہوگی اور کیسے کر رہی ہوگی لیکن بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں ماں باپ بہت دھیان رکھتی ہیں تو بس یہاں پر میں نے بچوں کے کپڑ پریس کر لیا تھا بچوں کے میں ہاتھوں کی ویکس کر لی تھی کیونکہ جب بچیاں بھوتے لپٹی کرتے ہوئے تو میرا دل بہت زیادہ دکھتا تھا لیکن اب میں سوچ ہوں اس وقت میں دل پکا کر لی دی تو پریشانی نہیں ہوتی خیر تو جو پولر ہماری ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ بچوں کے دو تین بار آپ اس رہن سے ویکس کرو گی تو بچوں کی جو بالوں کی جو گروہ دھنا وہ ختم ہو جائے گی کام ہو جائے گی یہ تھی عید کی اور عرودہ کے تیار آپ لوگ ایسی چل رہی ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ